آپ نے فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ کہ تم اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کی آنے سے پہلے پہلے یعنی صحت کی حالت میں تمہیں زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام کر لینے چاہیے اس لیے کہ بیماری آنے کے بعد کسی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ سارے ایسے کام ہیں عامال ہیں نیکیاں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت و آفیت سے نوازہ ہے اور اس سے اہم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے لیے لہٰذا اللہ رب العزت کی اطاعت کے اس کی عبادت کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا و آخرت میں اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں ہمیں صحت کے ایام میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں یہ گزارش کروں گا بلکہ ان صحت کے ایام میں اتنی زیادہ ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اتنی زیادہ عامال کرنے کی کوشش کریں کہ اگر خدا رخاستہ ہم بیمار ہو جائیں مستقبل میں آنے والی زندگی میں اور اس بیماری کے سبب ہم نیک عامال کرنے سے آجز رہے قاسر رہے مجبور رہے تو ہم نے جوانی میں جو نیکیاں کمائی ہیں ان کے ذریعے سے بڑھاپے میں جو کوتا ہی حاصل ہوئی ہے یا بیماری کی حالت میں جو ہم سے کوتا ہی حاصل ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے اس لیے یہ صحت کے ایام ہمارے ذائر اور خراب نہیں ہونے چاہیے مجھے